پی آئی اے کا فلائٹ آپریشن متاثر پرواز پی کے نائن سری نائن تاخیر کا شکار لاہور ائرپورٹ پر مسافروں کا پی آئی اے انتظامیہ کے خلاف احتجاج عمرہ ظاہرین کی بڑی تعداد ائرپورٹ پر خوار ترجمان پی آئی اے کے مطابق فلائٹ شام چھے بجے روانہ ہوں گی ہائی کورٹ کا کمسن ڈرائیورس کے مقدمات کا ریکورڈ نہ بنانے کا حکم کم اومر ڈرائیورس کے خلاف کاروائیوں میں پنجاب پولیس بھی سالگی کریک ڈاؤن کیار میں رشوت لینے والے پولیس اہلکاروں کے خلاف سخت کاروائی ہوگی ڈیفنس میں کار کی ٹکر سے چھے افراد کی موت کی کیس کی سماعت کے دوران جسٹس علی زیا باجوا کے ریمارکس کہا ڈیفنس حادثہ میں پورے لاہور کو نہ پکڑیں اب کسی علاقے میں بچے نے ایکسیڈن کیا تو ذمہ دار متعلقہ ایس ایچو بھی ہوگا ہائی کورٹ کے حکم پر ڈی جی ایکسائیز عدالت میں پیش ہوئے بغیر لائسنس ڈرائیونگ اور کم اومر ڈرائیورز کے خلاف ایکشن جاری سکولوں میں کم اومر ڈرائیورز اور بغیر لائسنس موٹسائیکل اور گاڑی لانی پر پابندی تمام سکول سربراہان کو ہدایہ جاری احکمات کے خلاف وزی پر سکول سربراہان کے خلاف کاروائی ہوگی فضائی علودگی کے مزرے سہت اثرات جاری خوشکھانسی سانس میں دشواری کے مریضوں میں اضافہ سموک کے متاثرہ مریضوں کی تعداد چار ہزار تک پہنچ گئی جنہ ہسپتال میں تین روز کے دوران اٹھارہ سو سے زائد مریض ریپورٹ ہوئے میوہ ہسپتال میں پندرہ سو اور گنگا رام ہسپتال میں بارہ سو سے زائد مریض ریپورٹ شہر کے فضاء سے سموک کے بادل نہ چھٹ سکے فضائی علودگی کے اعتبار سے لاہور کا آج دنیا بھر میں تیسرا نمبر اوسط شرح دو سو نو ریکارڈ کی گئی ڈی ایچے کا ایک یو آئی تین سو داس موروج کا تین سو سولہ اور کینٹ کا دو سو چھبیس ریکارڈ کم ات کم درجہ حرارت بارہ سی ڈگری سینٹی گریٹ تک جانے کا امکان آئندہ چوبیس کھنٹوں کے دوران شہر میں بارش کا کوئی امکان نہیں سموک سے بچاؤ کے لیے ماس پہننے کا تاسک حکومت اعلان کے باوجود ماس کے استعمال کا حکم نظر انداز سرکاری اور نیجی دفاتر، سکولز، مارکیٹ، سلاریتوں پر خلاف فرضی کئی شہری ماس پہننے کی پابندی سے ہل آئلم نکلے زل انتظامیاں ماس کے استعمال یقینی بنانے میں ناکام رہی طبی ماہرین کے مطابق ماس پہننے کی ایک ہفتے کی حکومتی پابندی پر عمل کر کے عوام خود کو سموک کے مزرے صحیحت اثرات اور دیگر کئی بیماریوں سے بچا سکتے ہیں دھوان چھوڑتی گاڑیوں اور کورے کو آگ لگانے والوں کے خلاف فریک ڈاؤن سیف سیٹی کی نشان دہی پر ساٹھ سے زائد دھوان چھوڑتی گاڑیوں کو پکڑ دیا گیا سیف سیٹی کیمرو سے کورے کو آگ لگانے والے پندرہ افراد بھی پکڑے گئے سموکی روک تھام کے لیے زل انتظامیاں کے ایک دماز جاری مختلف علاقوں میں مسٹ کوئن اور مسٹ کینن سے پانی کا چھرکاؤ اپتالی سڑکوں اور پندرہ پوائنٹس پر پانی کا چھرکاؤ کیا گیا ایڈمنیسٹریٹر ایم سی ایل رافہ حیدر کہتی ہیں کہ بلدیہ عثمار شہریوں کی بنیادی زندگی میں بہتری کے لیے کوشہ ہیں ڈینگی مچھر کابو میں نے آیا مزید شہریوں کو ہسپتال پہنچایا چوبیس کھنٹوں کے دوران لاہور سے ڈینگی کے چونسٹھ مریض ریپورٹ صوبہ بھر میں ایک سو چوبیس مریضوں میں ڈینگی کی تصدیق ہوئی گزرامالہ تئیس پیسل آباد بارہ ملتان نو راول پندی سے پانچ مریض ریپورٹ شیخ پورا ناروال اور سرگودہ میں ڈینگی کے دو دو مریض ریپورٹ ہوئے سکولوں میں انصداد پولیو مہم شروع کرنے کا فیصلہ شہر بھر کے سکولوں میں مہم کا آغاز ستائیس نومبر سے ہوگا انصداد پولیو مہم تین دسمبر تک جاری رہے گی ایڈوکیشن آتھارٹی لاہور نے پولیو مہم کے لیے سرکاری اور نیجی سکولوں کو مراسلہ جاری کر دیا نگران وزیرعالہ پنجاب موسی نقوی کا پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کوریولوجی کا دورہ موسی نقوی نے امرجنسی بلوک کے توسیع منصوبے پر جاری تعمیراتی سرگرمیوں کا موینہ کیا وزیرعالہ پنجاب موسی نقوی کے اکسیجن کے کنیکشن اوپن نہ رکھنے کے ہدایت موسی نقوی نے وارڈز میں مریضوں کی آیادت بھی کی بزرگ مریض کے اعتماردار کی کینٹین پر اوور چارجن کے شکایت پر کاروائی کا حکم دے دیا موسی نقوی سرکاری یونیورسٹیوں میں بھرتیوں پر پابندی برقرار الیکشن کمیشن نے بھرتیاں کرنے کے اجازت دینے سے انکار کر دیا الیکشن کمیشن نے محکمہ سن جی دی اے کو مراسلہ بھیجوا دیا محکمہ جامعات کی درخواست پر محکمہ سن جی اے دی نے الیکشن کمیشن سے اجازت مانگی تھی میٹروپولیٹن کورپریشن نہور کا تجاہوزات کے خلاف اپریشن شہر میں دو سو چالی سے زائی تجاہوزات کو ہٹایا گیا ایک سو پچاسی جرمانی اور چالان نوٹس چاریز ٹرک سامان زبط کیا گیا دو سو پنتاریس بینرز اور سٹیمرز اور مختلف مقامات سے وال شوکن کا خاتمہ کیا گیا پود سیفٹی ٹیموں کی ایک ہزار نو سو پچاس سے زائد شادی ہالز اور مارکیز کی چیکنگ زائد علمیاد اشعہ کے استعمال پر دو شادی ہالز پند چار سو چوبیس کلو باسی کھانا ایک سو تراسی لیٹر جالی ڈرنگ سٹال ناکس انتظامات پر پان سو چار کو جرمانی کیے گئے ایک ہزار دو سو پچانوے میریج ہالز کو اسلاحی نوٹسز جاری پولیس کا اشتہاریوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری اغواہ کے مقدمے میں مطلوب ایک ایٹرگری کا اشتہاری یو اے ای سے گرفتار روان برس پیرون ملس سے گرفتار ہونے والے اشتہاری مجرمان کی مجموعی تعداد ایک سو اکتیس ہو گئی ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق اشتہاری صداق علی دوہزار انیس میں تین بچوں کو اغواہ کر کے فرار ہو گیا تھا شہریوں کے محافظ خود چوروں سے غیر محفوظ سیف سیٹی اتھارٹی کا اپنا لاکھوں روپے کا سامان شوری ہو گیا چور کا چہری چوک سے کیمرو کا ساٹھ لاکھ روپے کا سامان لے اڑے اندراج مقدمہ کے لیے تھانا نیو ارنال کلی میں درخواستے دی گئی شہر میں جیب تراشی کے وعداتوں میں ہوش ربا اضافہ دس ماہ کے دوران لاہور میں جیب تراشی کے اکیس ہزار ایک سو تین مقدمات درش کے گئے سیٹی ٹیوین میں آٹھ ہزار تین سو ارسٹھ وعداتوں کے ساتھ سرے فہرست ہے انویسٹکیشن پولیس جیب تراشیوں کو پکڑنے میں ناکام ہو گئی مہنگائی کا ایک اور وار شائع کی چسکی لینا مزید دشوار شائع پتی تیس پیسے تک مہنگی ریج سولہ سو کلو تک جا پنشا کہوے کی پتی چودہ سو سے سولہ سو روپے کلو تک پر اوڑ دھابوں پر شائع کا کب ساٹھ روپے تک بکنے لگا پریشانی ہے اہی پتی رہ گئی تھی غریب سے اچابی چینی گئی ہے پہلے بنسبت بہت مہنگی ہو رہی ہے دن پر دن کہ غریب جو چاہ سے بھی رہ گیا پینے سے